جو ہم لوگ عموماً نکاح میں کرتے ہیں جو شریعت میں حرام ہیں مختصر سے ایک فہرست آپ کے سامنے رکھے بات میں ختم کرتا ہوں نکاح سے قبل منگلی کی رسم کرنا یہ شریعتاً حرام ہے یاد رکھی منگلی کی رسم کرتے ہیں منگلی کی رسم سے مراد یہ ہو سکتا ہے تاریخ کا رسم یا فلانے کا رسم اس کا رسم اس کیتے رسم کرتے ہیں شادی تو ایک طرح ریاضی سے رسمیں چلتے رہتے ہیں چار چھ اٹھ سال تک رسمیں چلتے پھر شادی ہوتی ہے تو یہ رسومات تمام حرام خرافات اور بیدت ہے یاد رکھی اسی طرح لڑکی والوں کا لڑکی والوں کے پاس بڑی کی رسم بولتے ہیں وہ کچھ تو بھی اٹھا اٹھا کر یہ سامن ہوا جاتا ہے وہ سامن یہ آتا ہے ان کے طوال وہاں ان کے طوال یہاں ان کے چدرے وہاں ان کی چدرے ان کی چپلے وہاں ان کی چپلے ہیں ان کے پاورڈر لپسٹک ان کے پاورڈر لپس سب آتے جاتے رہتے کیونکہ آپ تو دونوں کا سب کچھ آ رہا ہے صرف عورتوں کا نہیں مردوں کے بھی لپسٹک آتے پاورڈر آتے کریمز آتے تو دونوں ٹراسفر کرتے ایک دوسری کو شادی میں ہمارے پاس ستہ تمہارے پاس سے کیا رہا ہے اور یہ دکھاوے کے لیے ہوتا پنیوں انہوں چڑھا کے خوبصورت کر کے کیا ہے یہ سب تو یہ رسومات حرام ہے اسی طرح منگنی کے بعد لڑکے کو سونے کی انگوٹھیاں پہنانا یا سونے کی دیگر چیزیں پہنانا یہ شریعت نیادر کی حرام ہے اسی طرح جو ہے مہندی اور حلدی کے رسومات کرنا یہ بھی شریعتاں حرام ہے مہندی کرتے ہیں کچھ لوگ مہندی لگا سکتی عورتیں کو پاس لیکن اجتماعیت سے جمع ہونا شادی کے تین دن پہلے جمع ہونا پھر سب نے ہریک الارکہ لباس پہن کے آنا اور پھر سب مل کر مہندیاں لگائیں گے کتنے فتنے فساد ہو سب کو بتائیں میں کوئی مہندی نہیں لگی میں کوئی تیڑی لگا دیئے میرے کو دوائی نہیں چچی ناراض پپو چلے گئے دادی بول رہے میں کوئی فلاں نہیں ہوا کیا کرنے کا ہی سا یہ رسومات جب بھی آپ کریں گے سوائے جھگڑے فتنے فساد یہ رسومات کو بند کرنا ہوں گا ہم کو ٹھیک اسی طرح دولن کو مہندی لگانا کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک ہزار ایک کاؤن روپے تو انہوں بھی اپنا زام بتاتے دو ہزار ایک کاؤن روپے سلامی تو انہوں نے بلتے ہیں بقری دان تو بتاتا میں کیا ہے پھر دس ہزار ایک کاؤن روپے تو انہوں نے بلتے ہیں اب آند دوسری جی اور شادی اس میں لیٹ ہو جاتی صرف سلامیاں بھیج رہے در سے بدا کسی کے سلامی وہاں جاری جو وہ ملک میں ہے تو کسی کے وہاں سے سلامی آ رہی یہ سلامیاں دینا جائز نہیں یہ سب تمام غلط ہیں نکاح سے خل منگے ترک و محرم سمجھنا یہ بھی غلط ہے محرم ہو جاتا باتچیت یہ سب غلط ہیں اسی طرح بیٹی کا گھر بنانے کے لئے جہز دینا یہ تمام چیزیں غیر سنت ہیں اور ثابت نہیں ہیں اسی طرح جہز کا مطالبہ کرنا حرام ہے لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہ جہز ہونا فلاں ہونا یہ تمام چیزیں جو حرام ہیں اسی طرح نکاح سے پہلے سانچک کرنا ایک رات پہلے ایک پروگرام ہوتا ہے سانچک ہوتا ہے ادھر ان کے گھر والے پہلے ان کے گھر پہ جاتے ہیں لڑکے والے لڑکیوں کے پاس جاتے ہیں پھر وہاں ایک رسم ہوتی ہے وہ لڑکی کو بٹھاتے ہیں اس کی بہن کو بٹھاتے ہیں کچھ تو بھی کھلاتے پلاتے ہیں پتہ نہیں کیا سمجھتے بھوکے ننگے ہیں وہ لگ جا کے کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں وہ کر رہے ہیں ایک دن پہلے انہوں بھی کنفرم کر لیتے گھر بار سے اچھا ہے کہ وہ بھی آتے ہیں انگی گھر پر اور لڑکی کو بٹھاتے اس کے بھائی کو بٹھاتے لیکن سوال ہی ہے وہاں عورتیں تھی عورتیں بیٹھی تھی یہاں مرد نہیں ہوتے مرد کے ساتھ یہاں لڑکا اور اس کا بھائی اکیلہ اور پوری عورتیں گہری دی رہتی اس کو ان کو سلام کرو بیٹا ہے چچی ساسے ان کو سلام کرو بیٹا ہے فلاں ساسے ان کے بیٹ میں مو دالو ان کے بیٹ میں مونڈی دالو ان کو جھکے کرو ان کو لیٹکے کرو ان کو فرشی سلام کرو وہ پورے اچھلتے اس کے بعد رسومات ہوتے عورتیں مٹھائی کھلا رہی ہیں جیسا وہ عورتوں نے کہا ٹھیک سمجھ میں آرہا یہاں مرد کرنا چاہیے تھا لڑکے کے ساتھ تو عورتیں کھلا رہی ہیں اچھا شادی ہو رہی ہے ایک لڑکی سے اس کی شادی ہو رہی ہے ایک لڑکی سے جو سمجھ دیجئے بڑی بہن ہے کیا ہی کل میری بہن سے بھائی اس کی شادی ہونے والی ہے تو آج درات میں اس کو پکڑ لیں گے ہاتھ میں نہیں چھوڑوں گی بول کے کیسا چلیں گا ہے نا سالی کیا کرتی اس کا ہاتھ پکڑ لیتی نا رسم کے اندر سانچک میں مہندی لگاتے اسے پان لپڑتے کیا ہے پتہ نہیں خرافاتی ہے ہے نا مہندی لگا کے پان پکڑ لیتے ہوں گے اب بتاؤ چھوڑ کے پھر وہ جھٹم جھٹی چل رہی ہے میں نے اسی لئے کہا مردوں کو لاؤ بتاتے پھر ہاتھ ٹڑ گئے ہم مردوں کو لاؤنا رسمان مردوں سے کرو عورتیں پھر لڑ رہی دھکا کیا نہیں ہوں گا رسول اللہ کی حدیث سنی آپ فرماتے ہیں کسی مرد کے لیے یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ ایک لوہی کی سلاخ لے کر اپنے سر میں دال لے کہ کسی غیر محرم کو اس کا دھکا لگے یہ ایک عورت کے ایک مرد کے لیے بہتر ہے کہ کسی غیر محرم کو دھکا لگنے سے ہے اور رات رات یہ پروگرام چل رہے ہیں نماز روزے سب غائب ہیں کائکی نماز ہونے والی ہے تیاریاں چل رہی اس لئے کہ جو شادی کے لیے تیار ہو کے عورتیں آتی ہیں بیچاری دو دن تو تیار ہونے کو لگتے ہیں سٹیم بات فلان فیشل یہ وہ بال اکھاڑ رہے یہ کر رہے یہ پٹھیا چھٹکی وہ پٹھیا چھٹکی یہاں کھیرے لگے ہوئے یہاں فالو بیتے وہ لگے ہوئے تین دن تیار ہے اب کائکہ وضو ہوں گا کیسے نماز پڑھیں گی وضو کریں گی تو پورا فیشل پانچ سو ہزار دو ہزار کا ہوتا ہے وہ ختم ہو جائیں گے ایک جھٹکے میں پورے بالوں کی رنگت اٹھ جائیں گی کہاں سے ہوں گا اندازہ رہ گئی ہے یہ سب حرام کاریاں یہ ہوتا ہے جب شریعت کو چھوڑتے ہیں ایسی اللہ رب العزت لے جا کر جو ہے خوموں کا جو سر پٹکتا ہے پھر دیوار پر تو یہ سب چیزیں بہتا ہوتا ہے اسی طرح جو ہے بھارات میں کسیر تعداد لے جانا ہم لڑکی والے آنے وہاں لڑکی والے آنے کتنے آنگے دو ٹرک تین ٹرک پچاس ٹرک اور جتنی بڑی بھارات وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ میں بتا رہا ہوں میں کیا ہوں ارے آخرت میں کوئی دب دبا ہو تو کوئی بات ہے دنیا میں کیا دب دبا کس کو بتا رہے ہو آخرت میں ہو کوئی میرے جانے سے پہلے انتظار کرے فرشتے کے دیکھو وہ انسان آ رہا ہے جو اتنا نیک تھا وہ اس کا انتظار کرے تو کچھ دب دبا ہوں گا ہے اور کیا پہچان ہے اس کی آخرت میں فرشتوں سے ہے اللہ اس کو پسند کرتا ہے یہاں کی پہچان کیا مجھے فائدہ دنے والی جس کو آپ بتا رہے ہو آپ سے جلتا ہے اسی طرح آپ بتا رہے ہو خوش ہونے والوں کو تو اکیلے بھی آئے تو آپ خوش ہونگا ہو جلن والوں کو بتا رہے ہو جس کو پسند نہیں کرتے ہیں ان کو آپ بتانا چاہ رہے ہیں اسی طرح مرات کے ساتھ بینڈ باجہ لے جانا یہ بھی حرام اسی طرح خطبہ نکاح سے خب لڑکے اور لڑکیوں کلمیں پڑھانا پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ محمد الرسول یہ کیا ہے اسلام خبول کلا رہے گا ان کو یا تیعق کر لے رہے مسلمان ہے یہ نہیں کلمیں پڑھاتے ہیں ایک شادی میں میں گیا وہاں خاضی صاحب آ کر بیٹھ گئے اور لڑکے سے پوچھنے لگے تم کون ہو میں نے کہا رہے باپ رہے چیدہ لڑکے سے معلوم دولہ ہے تو اس کو بولنا پڑھا میں دولہ ہوں تم کون ہو تم کون ہو مسلمان نہیں ہوں ابھی خبول کر لے سبحان اللہ یہ سب درست نہیں اسی طرح نکاح کے بعد حاضری نی مسجل اس کو چھوارے دینا اور وہ بھی کیسے دینا پھیک پھیک کر نکاح ہوگے یہ لو اگر ولیمے کی دعوت دیو اور میں نے آپ کو ایسی کہا یہ لو روٹیاں یہ بوٹیاں یہ ننلی کھاؤ چاٹو پسند کریں گے اس کو آپ کھانے کی چیز کو پھیک کر دیو ہوں پسند کریں گے آپ اگر میں اپنے گھر میں نکاح میں آپ کو بلاؤں اور آپ کی حرکت تو میں دیکھ لیا آپ چھوارے پھیکے تو چن کر کھا رہے تھے تو آپ میں روٹیاں بھی ایسی دھوں آپ کو سب کو جمع کرو فنکشن ہال کے سامنے سب کھڑے ہیں پھیکو روٹیاں اپنی اب چن رہے روٹیاں پھیکو ان پر سالان کی بوچار کرو بوٹیاں مارو نلیا جھٹکو چاٹ رے کھا رے ہو سکتا چھوارے پھیکتے ہیں اور لوگ بھی تعظیم سے چن چن کر کھا رہے اتنے گرے ہوئے ہیں ہم لوگ میں کو تو نہیں مانتا اگر پتہ ہوتا تو کھانا بھی ایسی چائے بھی ایسی دیں گے بسکٹ بھی ایسی دیں گے آپ کو لوگ کھاؤ یہ پیو چھوارے پھیکتے ہیں آپ گفت دیجئے بھائی یہ لیجئے 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 تقسیم کیجئے الگ بات پھیکنا اور چیز بھی کھانے کیسی دیتے ہیں جو کھائی بھی نہیں جاتی کڑک والے بدم مجید کی دیواروں پہ مار کے توڑ رہے اس کو داتوں سے توڑ رہا ہے نا کوئی چن چن کے جب میں بھر کے لے جا رہا بچوں کھلائیں گھر پہ اور کڑوے پورے کڑوے رہتے ہو سخت بدم کڑوے رہتے ہو کچھ تو ایر تک ہونا کوئی چیز آپ دے رہے ہیں کسی کو تو ہوا ایسا دیتے پھیک پھیک کر تو چھواروں کا لٹانا یہ شریعت سے برحال صحابی اتنی غلط ہے اسی طرح دولہ کے جوتے ہیں چھوڑا چھوڑا لیتے اور پیسے کی بعد اس کو واپس دیتے ہیں عجیب بات لڑکیاں چھوڑا لیتی ہیں کبھی وہ لڑکا ادھر جاتا ہے تو لڑکے چھوڑا لیتے ہیں اس کے سالے کبھی مسجد میں آتا ہے گاڑی سے باہر نکل رہا تو وہ پیسے مانگتے ہیں گاڑیوں کی ایسے میں نے حالات دیکھے کہ ایک بار رہی میں گیا وہ بیچارے میں بہت اچھی نی کار میں آئے تھے سالوں میں اور اس میں بہت ایک حرک یہاں عورتیں اور مرد نہیں ہیں مرد مرد احساس جلی اچھا لاتے ہیں انسان بہنوی صاحب دو اس نے والا نہیں دیتے کیا گرگتے ہیں اسزوم نے پٹ اختار دیا گاڑی کا دو حانے والے سالے اور اس کے دوستوں نے جو دھکا دیے بہنوی کے سال گاڑی کا پٹ ادھر چلے گا الٹھا تو پڑے ہوگا یہ کیا بات ہوئی یہ درست نہیں یاد رکھی اسی طرح چپل چھپاتے ہیں یہ پیسہ مانگتے ہیں یہ شریعت انجائز نہیں تو سب غیر مسلموں کا طریقہ یاد رکھی اسی طرح لڑکی کو قرآن کے ذریعے گھر کے اندر لاتے اور قرآن کے نیچے سے نکال کے اپنے گھر سے ویدا کرتے تو قرآن اوپر رکھتے ہیں وہ بلتے ہیں نیچے جاؤ کیوں تو بلے اس کی جواب دینا پڑیں گا اللہ کو اس بیرمتی کا کہ اللہ کے رسول نے کبھی قرآن کو رکھا اس اور کہا لوگوں سے نیچے جاؤ اگر موقع ہوتا قرآن واقعی فائدہ پہنچا تو آپ جہاد کے لئے کرتے ہیں کام رکھ دیتے اور صحابہ سے کہت نیچے جاؤ اللہ تمہیں طاقت خوت دیں گا انسانی جان کی بات رہتی ہے وہاں تو یہ کیا آپ کرتے ہیں اس کی بات گھر میں جب عورت آ جاتی ہے تو اس میں اس کے پیروں میں چاول دالتے ہیں اس کی نہوست کم کرنے کچھ لوگ پھر وہ گیمز کھلنے لگاتے ہیں لڑکا اور لڑکی کو ہے نا دودھ ڈال دی ہے اس کے اندر انگوٹھی ڈھونو خیامت کے روز یہ دودھ اسراف میں آئیں گا یا آپ نے ضائع کیا وہ کھانے کی چیز تھی پینے کی چیز تھی لوگ بھوکے مرتے ہیں اور آپ دودھ سے کھل کر رہے ہیں تو وہ کیا کیا پتہ نہیں کھل لگاتے مرد اور بڑھ جاتے کبھی آئینہ دکھا رہے اس کو تو کبھی کیا یہ سب کیا کرنا ہے کہ وہ اپنے کمرے میں سب کر سکتے ہیں آپ کے سامنے کیوں کھلے وہ گیم وہ چاول کے اندر انگوٹھی ڈھونو یہ آئینے میں فلاں دیکھو اور کیا کیا خرافات اللہ رحم کرے اس امت پر یہ تمام چیزیں ہوتی اسی طرح مو دکھائی اور گود بھرائی کے رسم کرنا لڑکے کے دوست آگئے بھاوی کو دیکھنا ہے ہم کو چلو مو دکھائی کچھ دو اور وہ عورت کو دکھا رہا ہے اس کی یہ کونسی بات بھی بھائے وہ لڑکوں کا کیا ہے اس لڑکی کے اوپر جو اس کے دوست ہے یہ بھی ایک عجیب بات ہے کسی کوئی بھی نکاح کرتا ہے اور اپنے دولن کو ایک دکھانے کی چیز سمجھتا ہے ہر جگہ لے کے گھوم رہا ہے اس کو دیکھو میری بیوی ہے دیکھو میری بیوی دوستوں کو بتا رہا ہے یہ کوئی طریقہ ہے وہ کوئی دکھانے کی کوئی موڈل ہے کوئی شوپیس ہے یا کوئی انٹیک چیزوں جو آپ دنیا کو دکھائیں گے اس کو یہ شرم کی بات ہے ہیا کھو چکے ہیں ہم اپنی بیوی کو آپ دکھا رہے ہیں لوگوں کو لے جا کر جو دین اتنا پاک باز ہے اور جس کا نبی نے کسی عورت کے ننگی ہاتھ کو نہیں دیکھا تم اپنے بیویوں کو لے آگے شوپ بتاتے ہو مومینوں کا تاریخ ہے نہیں اپنی عورتوں کو بتانا وہ ڈھاک کر رکھتے ہیں ان کو لے جا کر بتاتے ہیں ایک مرتبہ ایک صاحب کا نکاح ہوا میں نکاح کی ہمارا عورتوں نے باد میں گیا میں بیٹھا ہی تھا ایک خاتون کو اندر بھیج دیا یہ اس کی بیوی میں اٹھ کر بھاگ گیا نکل گیا میں نے کہا مجھے کیوں بتا رہے اس کی بیوی ہے تو نہیں ہے تم بچے تو ہے بچپن سے ساتھ کھیلے کو دے دیکھو اپنی بھاوی کو میں نے کہا نہیں بس ٹھیک ہے بس میرے دوست نے پسند کیا کافی ہے مجھے دیکھنے کی ضرورت نہیں اس کو اللہ آگے بتا دیتے ہیں لوگ اٹھا کر یہ کوئی شرعی طریقہ نہیں یہ حرام ہے سب چیزیں یاد رکھے اسی طرح منجہ بٹھاتے ہیں شادی سے پہلے پانچ دس دن پہلے اور لڑکی نے کام نہیں کرنا ایک پلنگ سجاد دیتے وہ پلنگ بٹھا دیتے اس کے بازوں کچھ ہتیار ہتیار چاخو خنجر چھوری کلے لیمبو بلاوے تعویز ہے نا شیطان اس کو چپک سکتا فلاں ہو سکتا اس لئے کہ دولہ دولہ بہت خوبصورت ہو جاتے شادی سے پہلے میں کوئی تو ایسا نہیں لگا اور خوبصورت ہو جاتے تو ان کو شیطان زیادہ لپڑتا تو خنجر رکھتے چاخو چھوریاں یہ چاخو چھوری سے کیا ہونے والا جو پلنگ خود لوہے کا ہے اس سے جب اس کو کچھ نہیں ہو رہا شیطان کو یہ چاخو چھوریاں سے کیا ہونے والا اور شیطان دکھتا تھوڑی آپ اس کو مار سکتے گا مرر کر سکتے گا اس کا آگیا تو ہٹ جاؤ میں تم سے لکھ سکتے ہیں ارے وہ الٹھا رسک ہے کبھی کچھ دک گیا تو اپنے آپ کو مار لی خاتون نے تو دھر کر ایسی چیز رکھتے ہیں کوئی بچہ لے لے کر لے اور دولہ بھی جب شادی میں آتا تو پورے اسلحہ کے ساتھ آتا ہاتھ میں گپتی رہتی ہے گپتی کسی کو چوبنا نہیں ملکہ لیمو لگا رہا تھا سفیق سیفٹی کے لیے اس کی گپتی کے میں تو کہتا ہوں خازیوں کو جو بھی دولہ اسلحہ لے کے آئے اس کا نکائی نہیں پڑھانا ملکہ بھاگ یہ رکھیا گھر پر بھلی خنجر لے کے آتا ہاتھ میں اس کو لیمو لگا رہتا آگے کہ چوبنا ہوں بنا نہیں کسی کو یہ کہہ کے لیے بہت خوبصورت ہو جاتا بلکہ روبورٹ بنا رہتا ہمارا دولہ تو کہیں دولے رہتے ہیں اتنا سہرہار پنتے کیوں چلتے ہو ان کو اٹھا کے ادھر کرو ادھر کرو سلام کر رہے تو یوں سلام کرتے ہیں یہاں پھول یہاں پھول یہاں پھول یہاں پھول ادھر پھول پورا پھولی پھول پینا دی اس کو بیچارہ بہتا ہے لباس کی ضرورت دی نہیں اس کو پھول میں ڈاکاوہ رہتا ہو روبورٹ رہتا ہے پورا اٹھا کے لے جاؤ اٹھا کے لاکے رکھو اس کو اسی طرح محرم کے مہینے میں عید کے مہینے میں رمضان میں اور سفر میں نکاہ نہیں کرنا برا سمجھتے یہ بھی نہیں نکاہ ہر بار ہر دن ہر پل ہر گھڑی عشاء کے بعد فجر کے بعد زہر کے بعد مغرب کے سب جگہ ہو سکتا نہیں عشاء کے بعد مغرب کے بعد نکاہ ہوتا اچھا ہوتا سر کے بعد مغرب کے بعد ہوا تو پنوتی لگ جاتی عشاء کے بعد ہوتا تلاک ہو جاتی فجر کے بعد ہوتا کبھی نہیں جمتی کہاں سے لائے یہ بات ہیں رسول اللہ نے نکاہ صبح پڑا ہے رات پڑا ہے دن پڑا ہے کبھی بھی یہ عام چیزیں یہ عدرکی کو خاص چیز نہیں تھی شریعت نہیں بہت عام بات تھی اسی طرح اپنی حیث سے بڑھ کر علیمی کی دعوت دینا نام و نیمد یہ درست نہیں ہے اسی طرح ناج گانے کا احتمام کرنا بینڈ باجوں کا احتمام حرام ہے اسی طرح مرد و عورتوں کا مخلوط مجالی ایک ہی جگہ آکے سب کھا رہے ہیں اور بافے سسٹم ٹھیک ہے سسٹم کوئی مستانی بافے ہو لیکن ایک ہی جگہ آکے مرد بھی لیں گا اسی جگہ میں عورتیں بھی لیں گی کیسے بھائی صاحب کیسے بہن جی پورا معاملہ چل رہا ہے یہ درست نہیں ہوں گا اسی طرح نکاح کے وقت مسجد کے لئے کچھ روپے وصول کرنا مسجد والوں کا بھی دوسری طریقہ نہیں مسجد میں جیسے آئے کوئی نکاح کے لئے آجا چلو وصولی پانچ سو کی ساتھ یہ درست نہیں ہے نکاح مسجد میں کیسے ہوں گے جب آپ وصولی کرنا شروع لوگ بھاگ جائیں گے نکل کے مہن سے اسی طرح جو ہے جمعہ کی رسم کرنا اب نکاح تو ہوگی جو کچھ بداتی تھی میں تقریب ان کموں میں شرک دی جمعہ کی کی رسم کرنا نکاح ہو جاتا ہے پہلا جمعہ دوسرا جمعہ تیسرا جمعہ چوتھا جمعہ جمعہ کی کرتے ہیں اور جمعہ کی میں اتنا ہی خرج جتنا شادی میں کرتے ہیں بلکہ ایک صاحب تو بتانے لگے ہمارے علاقے میں ایک سال جمعہ کیا ہوتی ہے باون میں نے کہا مر جاتا ہوں گا بچارہ آدمی جس نے شادی کیا اپنے بچی کی کہ جمعہ کی کا کھانا ظاہر چیز بات ہے وہ مرد بچارے لڑکی والوں کو کرنا پڑیں گا اس لیے کہ لڑکی نے نکاح کر کے وہ باپ پہ احسان کیا اس کی بیٹی توڑی اٹھ رہی تھی اب لہذا ہوتے غلام ملاوا جو چاہے بچارہ کریں گا جمعہ کی ہونا تو جمعہ کی پچاس لوگ لاؤں گا تو بیٹا لاؤ ساٹھ لاؤں کیا ہے ایک کھانا منا تو بچارہ بلتا دو بنا وہ کیا کریں گے اس کی بچی کے ساتھ اچھا رہے بس اس کی بیچارے کی خواہش ہی ہوتی ہے لیکن یاد رکھی یہ کمر توڑ جواب آپ کو فوراں ملتا ہے اپنے بچیوں کے نکاح میں اپنی بہنوں کے نکاح میں یہ سب بہرحال سامنے فوراں آ جاتا ہے اسی طرح چند نکاح کی مثالیں دیکھیں اپنی بات ختم کرتا ہوں